اسلام علیکم گائز میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا گائنسپورن کریم کا اس کا استعمال خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں واپس آتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف تو نیم ہے اس کا گائنسپورن وجینل کریں نبی کاسم فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 147 روپے میں 35 گرام کا پیک مارکٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب اس میں جو دوہ شامل ہے وہ ہے کلوٹری مازول 2% یہ بسکلی ایک انٹی فنگل دوا ہے اور یہ مختلف فنگل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ بکٹیریاز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اب جس کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے وجینل کینڈیڈائز یہ ایک ییسٹ انفیکشن ہوتی ہے پھوندی یا فنگس کی ایک قسم ہے جو کہ وجینہ کو متاثر کرتی ہے یہ وجینہ کے اندر والے حصے کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور باہر والے حصے کو بھی متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے بیشاب یورن کرتے ہوئے شدید جلن ہوتی ہے درد تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات بیشاب میں رکاوٹ بھی پیدا ہونے لگتی ہے اگر سوزش زیادہ ہو جائے تو اس کے علاوہ انٹرکوٹس کرتے ہوئے بھی شدید جلن اور درد ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس طرح کی فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ مقصوص انفیکشنز میں اورلی بھی یعنی مو کے ذریعے کچھ انٹی بیوٹکس یا انٹی فنگل عدویات کا بھی ساتھ میں استعمال کروایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی تو ایسی ایج اس کے کوئی زیادہ سیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں ملتے البتہ کچھ افراد میں جسم پہ کوئی ریش لرجی ہو سکتی ہے متاثرہ حصے پہ کوئی برننگ سنسیشن یا ایریٹیشن سی فیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد بھی دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں تو حاملہ خواتین میں فرس ٹرائمیسٹر یعنی پہلے تین ماہ کا جو دورانیا ہے اس میں اس کا استعمال ریکومنٹ نہیں کیا جاتا لیکن تین ماہ کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی بغیر ڈاکٹر کے مشہورے کے کبھی بھی اس کا استعمال خود سے نہیں کرنا لگانے کا یا پلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے دکن کو کھولنے کے بعد اس کی دوسری سیٹ پہ ایک نکیلہ سا حصہ ہوتا ہے اس سے اس کو کھول کے پھر آپ نے اس اپلیکیٹر کی مدد سے ایک تو پہلے آپ نے اس کو کھول لینا ہے پھر اس کے اوپر لگا کے فکس کر کے ٹیوب کو ایسا ایسا دبانا ہے تاکہ یہ پورا فل ہو جائے پھر آپ نے آرام سے لیٹ کے اس کو وجینہ کے اندر انٹر کرنا ہے اور جیسے انجیکشن لگاتے ہیں وہ ایسے پریس کر کے پوری دوا کو انسٹ کر دینا ہے اب اس دوا کا دورانیاں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انفیکشن کی کنڈیشن پہ کچھ انفیکشنز میں تین سے سات دن یعنی کہ ایک ہفتہ اور بعض دفعہ ایک ہفتہ سے دو ہفتہ تک بھی کروایا جا سکتا ہے جس طرح آپ کو ڈاکٹر پر سکرائب کریں اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ سب انفارمشن تھی گائنسپورن وجینل کریم کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ